جو میں آپ کو ایک حسار کا طریقہ بتانے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب حسار ہے وہ حسار آپ لازمانا اپنے ساتھ کریں حسار کا طریقہ جو ہے ایسا نایاب ہے کہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی نہ ہی حسار کے دوران یا جب تک آپ کے پاس وہ چیز رہے گی یہ حسار ایک سوئی کا حسار ہے نمبر دو آپ اس کو خوشبو کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سوئی کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صرف صرف چول آپ کو آیاتیں بتاؤں گی آیات مبارکہ کو آپ نے پڑھ کر سوئی کے اوپر دم کر لینا ہے یا پھر اگر سوئی پر آپ دم نہیں کر سکتے تو آپ اتر کے اوپر دم کر سکتے ہیں جیسے کہ جب کوئی بہن بھائی عمل کرتا ہے تو اس کو در ہوتا ہے کسی جن کا دائن کا یا پھر خوف ہوتا ہے یا اس کو مدلگ پریشانی ہوتی ہے کیونکہ حسار اسی مقصد کے لیے قائم کیا جاتا ہے تو اکثر جو بڑے بڑے جب آپ کو یہ اس حسار کی ضرورت آپ کو ویسے تک پڑے گی جب آپ بڑے بڑے مقلیم کو پریوں کو یا پھر بڑے بڑے جو حمزاد ہے بڑے عمل کریں گے تو تو آپ کو اس کی دیکھنے انشاءاللہ سوئے پڑے گی تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس کے بارے میں بھی انفرمیشن دے دوں یا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو اقصدہ فیضہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہی ایسے لوگ کئی جھوڑ جاتے ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں یا جیلس ہوتے ہیں بدگمانی رکھتے ہیں اور ذرا پوچانا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ کو تنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے جو میں آپ کو آیاتیں بتاؤں گی وہ آیات آپ نے جب آپ کو پڑھائی کریں گے اس وقت تو وہ آیاتیں اپنے بس جو سوئی ہے وہ رکھ لیں گے پڑھائی کے وقت دو آیاتیں پڑھ کے اس سوئی کے اوپر آپ خوب مار دیں گے یا پھر اتر بھی آپ پاس رکھ سکتے ہیں اگر سوئی کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو خوشبی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ نے پارہ نمبر نو رکو نمبر تین آیات نمبر ایک سو پندرہ دوبارہ گھر سے سنوئے پارہ نمبر نو رکو نمبر تین آیات نمبر ایک سو پندرہ کالا سے لے کر عظیم تک چہر یہ آیات آپ پڑھیں گے پھر دوسری آیات آپ نے کونسی پڑھ لی ہے کالا موسا یہاں سے لے کر مفسی دین تک آپ پڑھیں گے پارہ نمبر جیارہ رکو نمبر تیرہ آیات نمبر ایک آسی اور سے سنوئے پارہ نمبر گیارہ رکو نمبر تیرہ آیات نمبر ایک آسی نمبر تین تیسری آیات کی طرف آپ آ جائیں ٹھیک ہے آپ نے تیسری آیات سورہ یاسین کی پڑھنی ہے ٹھیک ہے سورہ یاسین کی پہلی آیات آپ پڑھیں گے سورہ یاسین کی ٹھیک ہے وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا پھر سورہ جن کی سورہ جن کی پہلی چار آیاتیں بھی آپ پڑھ لیجیے گا پھر آپ نے ایک اور آیات پڑھنی ہے پارہ نمبر گیارہ رکو نمبر تیرہ آیات نمبر بیاسی ٹھیک ہے ویا حقو ویا حقو اللہ ٹھیک ہے یہاں سے لے کر المجدمون تک پڑھیں گے ٹھیک ہے پھر آپ نے ایک اور آیات پڑھنی ہے پارہ نمبر نو رکو نمبر تیر آیات نمبر ایک سو اٹھارہ پارہ نمبر نو رکو نمبر تیر آیات نمبر ایک سو اٹھارہ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا آیات نمبر ایک سو پمرہ تھی اب آیات نمبر ایک سو اٹھارہ ہے ٹھیک ہے یہاں للمون تک آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے ان سب آیاتوں کو پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سات مطبعات تنکورسی پڑھ لینی ہے چاروں کل جنسے ہیں تیتے مطبع پڑھ لینی ہے سات مطبع آپ نے درود تنزینہ پڑھ لینی ہے اور سات مطبع آپ نے الحمدو شریف پڑھ لینی ہے ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کو پڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے سوئی کے اوپر ایک پھوک مات دینی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ ان چیزوں کو پڑھ کر آپ اپنے پاس اگر سوئی رکھنا چاہتے ہیں تو سوئی اگر آپ اتر کے پر پڑھ کے پھوک ماریں گے تو وہ ایک جادوی اتر تیار ہو جائے گا اب وہ جادوی جو اتر تیار ہوگا یہ جادوی سوئی تیار ہوگی تو آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے خدا نہ خواستہ جیسا کہ آپ کے پاس کوئی مریض آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہمیں جنات ہے یا ہمیں جن کا خوف ہے تو آپ نے فوراں وہ سوئی ہم اس کیسے اس کے ساتھ ٹچ کر دینی ہے تو وہ جن اسی وقت یا کوئی بھی سایا یا کوئی بھی ہوا یا کوئی بھی ایسا کوئی مسئلہ ہوگا وہ فوراں غائب ہو جائے گا اسی وقت اس کے جسم سے نکل لیا گا ایسا نایاد عمل ہے ایسا باکمال عمل ہے کہ انسان میں کہتا ہوں یہ آپ نے اپنے اوپر بھی خوشبور لگا لیا کریں تو کبھی بھی آپ کے پر کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی آپ کو تکلیف نہیں پنچا سکتا آپ کو ذر نہیں پنچا سکتا کوئی آپ کے پر ٹونا نہیں کر سکتا نمبر اس کا بہت سارے جو ہے جو میری گنتی سے بھی باہر ہیں اس کی جتنے بھی فائد ہیں تو آپ یہ لازمین کیجئے گا اور سب سے زیادہ اگر آپ سوئی کا استعمال کرتے ہیں تو سوئی آپ اس کو تیار کر کے رکھیں آپ کسی بھی گھر کی دیوار پہ جہاں پر جادو چلا ہو جیسے آپ کو کوئی بلاتا ہے تو آپ اس گھر کی دیوار میں گاڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے فوراں جتنے بھی جادو ہے اس سوئی کے ذریعے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر کوئی مطلب کہ کسی کے پر اسیر ہے یا کوئی جادو ہوا ہے تو آپ نے وہی سوئی ٹھیک ہے آپ نے وہی سوئی جو انسی ہے اس اسیر زیادہ کو لگا دیں گے تو اس کا سیر بھاگ جائے گا ٹھیک ہے یا پھر حاضر ہو کے معفیہ مانگے گا تو تیر لفظہ سے سوئی جب اس کے جسم کسیر تیچ کریں گے تو اس کے جسم سے فوراں نکل جائے گا ایسا نایاب امن آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا آپ نے یہ لازمان تب بھی آپ کے پاس جب آپ بڑے عامل بن جاؤ گے لوگوں کی مدد کرو گے خدمت کرو گے تو آپ یہ ضرور استعمال کیجئے گا تو میری استعمال میں بھی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی یہ نایاب جو اس کا طریقہ کر ہے آپ کو بتایا جائے کہ یہ سب کیسے کیا جائے سکتا ہے لازمان آپ کیجئے گا اور اس کا ایک بہت بڑا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہے کہ جس وقت آپ پڑھائی کے وقت جب آپ چلہ کا آٹھ ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اس اتر کا استعمال کر سکتے ہیں سوئی کا استعمال از رائے گے اپنے کپڑے کے ساتھ اس کو لگا سکتے ہیں تو جب مطلب ہے جب تک سوئی لگی رہے گے آپ کو کوئی چیز چھو بھی نہیں سکتے اور کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ اس چوئی کے سوئی کے قرامات سے آپ کو بطلق کہ کسی قسم کا جادو خوف اس طرح کی چیزیں بھی نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اور اگر خدا لحاظتہ اتر ختم ہو جاتا ہے گم ہو جاتا ہے سوئی گم ہو جاتی ہے تو آپ نے دوبارہ سے سوئی کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے دوبارہ جو آیاتیں نہیں بتائی ہیں سے وہی آیاتیں دوبارہ سے آپ پڑھیں گے اور جو حسار کا طریقہ ہے بطلق کہ اس میں جو بتایا جاتا ہے سوئی کا بھی ایک حسار ہوتا ہے وہ حسار کا طریقہ بھی آپ کو آخر میں بتا دیا گیا ہے دونوں طریقے سے آپ اس کے پر پڑھائی کر کے تو پھوک مارک اپنے پاس رکھ لیں گے خوش بھوگے پھوک مارک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں بہت نایاب امن ہیں برائے مہربانی ظالموں کے ہاتھوں کبھی نہ آنے دیں قدر کریں اتنے نایاب امنوں کے اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر کوئی گھروں میں کوئی بہن بھائی کوئی بھی تکلیف میں ہے آپ کی فیملی میں سے ہے پریشان ہے تو لازمین میرا علمان تک انچائیے گا تاکہ ان کا مسئلہ ان کی پریشانی ختم ہو جائے اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو لازمین آپ خود کر کے ان کو دے تاکہ یہ مسئیبت یہ بلائیں یہ سب ختم ہو جائیں اجازت دیں اپنا خیال